السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آئی ہوب آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے جی تو جو فرنڈز میری ویڈیوز مسلسل دیکھ رہے ہیں انہیں تو پتہ ہے کہ کینیڈا میں آج کل کیا چل رہا ہے لیکن جو فرنڈز میری ویڈیوز مسلسل نہیں دیکھتے کبھی کبھی دیکھتے ہیں اور آج کی ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ان کو میں بتاتی چلوں کہ کینیڈا میں ہر طرف سنو ہی سنو ہے آج کل آپ کو گھروں کے باہر سنو کے بڑے بڑے دھیر لگے نظر آتے ہیں لیکن آج موسم کافی چینج ہے آج دھوپ نکلی ہے لیکن ٹیمپریچر مائنس تھرٹی ہے اور ساتھ میں آنڈھی آ رہی ہے یہاں پر جیسے کہ انڈیا پاکستان میں آتی ہے اور انڈیا پاکستان میں تو مٹی اڑتی ہے اور ریت اڑتی ہے لیکن یہاں پر سنو اڑ رہی ہے جو کافی ڈیفرنڈ نظارہ لگ رہا ہے لیکن وہی بات ہے کہ مائنس تھرٹی ٹیمپریچر ہے تو ہم یہاں پر زیادہ دیر باہر نہیں رکھ سکیں گے گھر چلتے ہیں لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ جب کینیڈا میں بہت زیادہ سنو ہوتی ہے تو ہمیں چار پانچ کام لازمی کرنے پڑتے ہیں تین کام تو میں آپ کو آلیڈی بتا چکی ہوں اپنی ویڈیوز میں اور دکھا بھی چکی ہوں جو ہمیں فورا فورا کرنے پڑتے ہیں وہ ہے جی اپنی گاڑی کو کلین کرنا ڈرائیوے کو کلین کرنا اور فرپات کو کلین کرنا لیکن ایک کام ایسا ہے جو ہمیں سنو ہونے کے بعد دوسرے تیسرے دن بعد ہمیں وہ کرنا پڑتا ہے وہ ہے جی اپنی گاڑی کو واش کروانا کیونکہ جب یہاں پر سنو ہوتی ہے تو وہ بہت جلدی بلیک آئیس بن جاتی ہے تو بلیک آئیس پر گاڑیاں سکٹ ہوتی ہیں آپ خود بھی سلپ ہو سکتے ہیں اس سے بچنے کے لئے یہاں پر سنو کے اوپر نمک ڈالا جاتا ہے تاکہ وہاں پر بلیک آئیس نہ بنے ہم لوگ بھی فورپات پر نمک ڈالتے ہیں ڈرائیوے میں بھی نمک ڈالتے ہیں تو جب ہماری گاڑیاں وہاں پر چلتی ہیں تو گاڑیوں کے ٹائرز اور ان کی جو لوور پارٹس ہوتے ہیں ان پر نمک لگتا ہے اور جب نمک زیادہ دل لگا رہے ہم واش نہ کریں تو وہ گاڑی کے ڈیفرنٹ پارٹس کو ڈیمج کر دیتا ہے بہت جلدی تو اس لئے ونٹر میں ہمیں دو سے تین دن بعد گاڑی واش کروانی پڑتی ہے سنو ٹائم میں لیکن سمر میں تو ہم ٹو ویکس بھی نہ کروائیں تو کوئی ایشو نہیں ہوتا جب لگتا ہے گاڑی کو واش کی ضرورت ہے تو کروا لیتے ہیں لیکن ونٹر میں ہمیں دوسرے تیسرے دن کروانی پڑتی ہے تو بس پھر آج ہم اپنی گاڑی کو واش کروانے آئے ہیں تو ہم نے سوچا آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہاں پر کس طرح گاڑیاں واش ہوتی ہیں ویسے تو تین طریقے ہیں کینیڈا میں اپنی گاڑیوں کو واش کروانے کے تو سب سے پہلے طریقہ ہے جی مینول آپ ایک جگہ پر جاتے ہیں جہاں پر آپ کو وارٹر پروائیڈ کیا جاتا ہے اور سو پروائیڈ کیا جاتا ہے تو آپ اپنی جتنی محنت کر سکتے ہیں اپنی گاڑی پر اتنی محنت کر لیتے ہیں تو وہ کافی محنت والا کام ہے وہ ہم کبھی کبھی کرتے ہیں لیکن ایک اور میتھڈ ہے جو ہے جی ٹچلیس واش کا جو لوگ بہت زیادہ کیر کرتے ہیں اپنی گاڑیوں کی وہ ٹچلیس واش کی طرف جاتے ہیں کیونکہ اس میں کسی قسم کا برش استعمال نہیں ہوتا وارٹر کے پریشر کے ساتھ ہی آپ کی گاڑی کو کلین کیا جاتا ہے اور تیسرا میتھڈ ہے جی یہ جہاں پر ہم آئے ہیں اس سے کیا کہیں گے آٹو واش یا پھر ڈرائیو تھرو واش کیونکہ یہ ایک دیکھیں نیچے گاڑی کے نیچے آپ کو ایک پینل نظر آ رہا ہے اس کے اوپر ہم نے گاڑی کو سٹاپ کر دیا ہے بریک لگا دی ہے اور گاڑی ہماری خود ہی موو ہو رہی ہے آئسہ آئسہ ہماری گاڑی آگے جاتی جائے گی پہلے پانی گرے گا پھر سو پائے گا پھر یہ سائٹ پہ لگے برشیز آئیں گے اور آپ کی گاڑی کے ہر ایریے کو اچھے سے کلین کر دیں گے ٹائرز اچھے سے کلین کر دیں گے تو زیادہ تر ہم یہی واش کرواتے ہیں اس میں برشیز لگے ہوتے ہیں تو بہت اچھے سے برشیز کی مدد سے ٹائرز کلین ہو جاتے ہیں اور گاڑی کے چھوٹے چھوٹے پارٹس بھی اچھے سے کلین ہو جاتے ہیں جبکہ ٹچلیس واش میں چھوٹے چھوٹے پارٹس گاڑی کے رہ جاتے ہیں اور مینول واش میں ہمیں خود بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے تو موسٹلی ہم یہی واش کرواتے ہیں تقریباً تین سے چار منٹ میں آپ کی گاڑی واش ہو کر ڈرائے ہو کر باہر نکل آتی ہے لیکن ٹین ڈالر آپ کو پر واش پڑتا ہے اگر آپ کارڈ لیں تو تراز نے یہاں سے کارڈ لیا ہے تو سکسٹی ڈالر کا وہ کارڈ ہوتا ہے اس میں آپ سکس واشز کروا سکتے ہیں لیکن اگر آپ کارڈ کے بغیر لیں واش کروائیں تو تقریباً فورٹین سے ففٹین ڈالر پر واش مطلب آپ کو پڑتی ہے لیکن کیونکہ ہم نے ہر دوسرے تیسرے دن کروانا ہوتا ہے تو ہم کارڈ ہی لے لیتے ہیں خاص طور پر سنو ٹائم پہ تاکہ سکس واشز ہم ٹین ڈالر پر واش میں کروا سکے اپنی گاڑی اب ہم اندر چلتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ کس طرح واش ہو رہی ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اوپر بھی بریشز لگے ہیں یہ بہت سوفٹ بریشز ہوتے ہیں ہارڈ نہیں ہوتے تو اس سے آپ کی گاڑی کو کوئی نقصان نہیں ہوتا اور چھوٹے بریشز بھی لگے ہیں ٹائرز کو واش کرنے کے لیے کلین کرنے کے لیے بڑے بریشز بھی ہیں تو اب یہ کوئی رنگ برنگا سا وارٹر آ رہا ہے تو یہ سوپ اچھے سے کلین ہو جائے گا اور اس کے بعد سامنے ان ڈرائر بھی بڑے بڑے ڈرائرز لگے ہیں آپ کی گاڑی جب باہر نکلتی ہے تو وہ ڈرائے ہو کر نکلتی ہے اگر اس ٹائم پہ آپ کی گاڑی ڈرائے نہ ہو تو جیسے ہی آپ باہر نکلیں گے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا مائنس تھرٹی ٹیمپریچر ہے اس ٹائم تو جتنا بھی پانی آپ کی گاڑی پہ پڑا ہوگا وہ سب فریز ہو جائے گا اور آپ کو اور زیادہ محنت کرنی پڑے گی ٹاول سے آپ کو خود اس کو صاف کرنا پڑے گا وہ کافی مشکل کام ہے جب آپ مینویل واش کرتے ہیں تو اس میں اسی طرح ہوتا ہے اس میں ڈرائر نہیں ہوتا تو آپ کی گاڑی ڈرائر نہیں ہوتی پھر جب باہر نکلتی ہے اس طرح کے موسم میں تو بلکل پانی فریز ہو چکا ہوتا ہے اور آپ کو اور زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے تو اس لیے ہم مینویل اس ٹائم پہ مینویل واش ہم کبھی نہیں کرتے ہمیشہ ہم یہی واش کرواتے ہیں یا ٹچ لیس واش یا یہ جو ڈرائیو تھرھو واش ہے یہ کروا لیتے ہیں یہ دیکھیں سامنے آپ کو بلو کلر کے نظر آرہے ہیں اوپر ڈرائر تو اس سے ہماری گاڑی اب ڈرائے ہو رہی ہے تو ابھی ہم نکلتے ہیں ہمیں تین سے چار منٹ لگے ہیں اور اچھے سے صاف ستری ہماری گاڑی ہو گئی ہے ٹین ڈالر میں بیسے آج گاڑی ہم نے اس لیے واش کروائی ہے کیونکہ ویدر فورکاست میں ہم نے دیکھ لیا تھا کہ اگلے چار پانچ دن سنو نہیں ہونی تو ہم نے سوچا آج واش کروا لیتے ہیں ہفتہ گزر جائے گا پھر اس کے بعد جب سنو ہوگی تو پھر دیکھیں گے تو اس طرح ویدر فورکاست دیکھ کر ہی ہم نارملی گاڑی کو واش کرواتی ہیں اگر مسلسل ہو رہی ہو تو پھر ہم دو تین دن رک جاتے ہیں لیکن اگر سٹاپ ہو جائے تو پھر ہم واش کروا لیتے ہیں تو جی چلیں اب گھر چلتے ہیں ٹیمپریچر بہت ڈاؤن ہے اس لیے ہم زیادہ دیر نہیں رکھ پائیں گے یہاں پر نیکس ویڈیو تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ